موسیقی کلامِ مقدس میں سے ہمارے لئے آج کی تلاوت رسولوں کے عمال بائیسویں باپ اس کی تیسویں آیت اور تیسویں باپ کی چھٹی سے گیارویں آیات تک دوسرے دن اس ارادہ سے کہ خوب دریافت کرے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں اسے کھول دیا اور حکم دیا کہ سردار کاہن ساری عدالتِ آلیہ جمع ہو اور پلوس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا اور پلوس یہ جان کر کے ان میں سے بعض صدوقی ہیں اور بعض فریسی عدالتِ آلیہ میں پکارا اے مردے بھائیو میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں اور مردوں کی قیامت کی امید کے سبب سے مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں اقتلاف ہوا اور مجلس میں پھونٹ پڑی کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہوتی ہے نہ کوئی فریشتہ یا روح ہے مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں پس بڑا شور ہوا اور فریسیوں کے فرقے کے چند فکہ اٹھے اور یوں کہہ کر جھگڑنے لگے کہ ہم اس آدمی میں کچھ برائی نہیں پاتے ہیں اگر کسی روح یا فریشتے نے اس سے کلام کیا ہو تو پھر کیا جب بڑی تقرار ہوئی تو قائد نے اس خوف سے کہ پلوس ان سے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے فوج کو حکم دیا کہ اتر کر اسے ان کے درمیان سے زبردستی نکالو اور قلعہ میں لے آؤ اور اسی رات خداون اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا خاتر جمع رکھ کہ جیسا تُو نے میری بابت یرشلم میں گواہی دی ہے ویسے ہی تجھے رومہ میں بھی گواہی دینی ہوگی پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو اور خدا کا شکر ہو موسیقی موسیقی